موسیقی سباپتی مہدی آز بھارت کے اتحاس میں وہ دین ہے جو گستیاں پنڈیت جوالال نیرو جی کے لیڈی شیپ میں کانگریس ہونی کیا اس گستی کا ایک ریکٹیفیکیشن ہونی جا رہا ہے اور ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں بہت سارے لوگوں نے بولا بیٹھئے بہت سارے لوگوں نے بولا بیٹھئے سننے کے شامتہ رکھیے سننے کے شامتہ رکھیے بیٹے 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 آپ بھی بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پلیز پلیز بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بولنے دیجئے دیکھ جی پورے چسکہ کو میں اتنی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لڈاک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لڈاک جانتے ہیں یہ لوگ آج تاک بیٹے اکاتر سال سیون ڈیکٹ لڈاک کو بلکل اپنا یا نہیں بلکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقتاویہ دیا وقتاویہ دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کا ٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گھاس نہیں اکتے ہیں ایسے بیکتبہ دینے والے کیا لڈاک کو سمجھتے ہیں کیا لڈاک کے وشیش سنکریتی کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے بہشاہ کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائیمیٹک کنڈیشن جو درگم شتر ہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں آج تیکس مہودیا لڈاک نے پیچھلے سیونٹی ون یئر یوٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے تھے نائنٹین فورٹی ایج میں چار طریقوں پہلا جب پن لڈاک بودیس اسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈٹ جوالا نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لڈاک کو یا تو اب سنٹرلی ایڈمینسٹریٹیو ایسا کچھ بنائیے یا نیفہ ٹائپ بنائیے یا ایس پنجاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جین کا سرکاہ تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کے کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا دیولومنٹ ہمارا پولٹیکل ایسپریشن ہمارا پہچان ہمارا بھاشا لکھ اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور کانگریس پارٹی ذمہ بار ہے اتیق جی میں ڈاکٹر شما پرسط مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوچی جیسے جیسے مہن جکتیوں کا تستان شیوان جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مٹ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹری کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکتر کا ہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کا ہو یا انیس سو ستالیس کے قبیلے حملہ کہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاک نے ہمیشہ بھلی دان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مر منتے کے لیے تیار رہا لیکن درباکے کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشویر کے اونیربل میمبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہٹنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں کھویں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بھوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میج لیڈ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کے آتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودرہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداخ کے ٹوپ منیفیسٹوں پہ تھا اور لداخ والوں نے میجوروٹی نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منیفیسٹوں میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بودیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگل کا ہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداخ میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواگات کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے اس صدن میں کہنے میں کہ کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینہ رجنا سنگھ جی اب لے پدا رہے تھے all party parliamentary delegation جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لداخ کے ہر political parties کے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی ان سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں الگ وطورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور سابی ساتھ ہر religious organization کے چاہے لداخ بدیس association ہو انجومن امام association ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن association ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یوٹی چاہیے رشنات سنگھ جی پوچھ رہے تھے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یوٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا رشنات سنگھ یوٹی چاہیے آج 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 دیکھ جی سننے کے سمتہ رکھئے سننے کے سمتہ رکھئے ابھی تو ٹیلر ہے سننے کے سمتہ رکھئے آپ دیکھتی لیکن اُس وقت لیکن اُس وقت ایک دور گھڑنا ہمارے ساتھ گھٹی آج میں اس صدان کو اوگات کرنا چاہوں گا تبکہ لے میں آپ کے این سی کے ڈسٹک پریزیڈن پی ڈی پی کے ڈسٹک پریزیڈن جنہوں نے یوٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے این سی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریس ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہی ہے لوگ لوگ تنترہ کی بات کر رہے کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچھالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا ادیخ جی ادیخ جی میں کال گیارہ باجے راجع سبہ کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہا تین سو ستر جائے گا تو جمو کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیام سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتبا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمو کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وکاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فنڈ آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایکویلیٹی ہے چاہیے ہیں آپ کا ایکویلیٹی جمو کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکولرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیس کرتے ہو جوب کرتے ہو جمو والے تو خیر لاکھ جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمو والوں نے لاٹ جگڑ کے دیا لایا دیا نہیں لاٹ جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمو میں جتنے پڑھائے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پہلا کے ان کے خلاف کالے پڑھٹی بان کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لاداغ میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹوشن انہوں نے نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ ہے آپ کا ایک والیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کارل رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے کہہ رہے تھے کہ بھئی لاداغ کے ساتھ کیا ہوگا لاداغ کے ساتھ کیا ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں مدیعشن مہدے آپ کے مدیم سے میں جاننا چاہتا ہوں جب آپ دوہزارات میں جمہو کشمیر کے چیپ منیشٹر تھے آپ نے وہاں پہ آٹھ نیا جسٹک بنایا ہے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہوالوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لاداغ کو آپ نے ایک دسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی ہمارے باشا لاداغی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیری آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگ نیس کیا ایڈ شکیڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندول انٹیا تو ان کو بھی دے دیا لاداغ کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگ نیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی آج ایک جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مر کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال وقتبہ دے رہے گھر سے لاداغ میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں آپ سوچ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہ کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافیک منٹنگ یہ ہے آپ کی سیکولیرزم عدیقش مہدیہ یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے نائنٹین سیونٹی نائن میں لاداغ کو بٹوارہ کیا بودیس میجوروٹی کے ساتھ لے ڈسٹک مسلم میجوروٹی کے ساتھ کرگل ڈسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آج تھا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لاداغ سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لاداغ سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چلسانے بیٹھئے یہ یہ سریپ سریپ ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں اس بیل کے سمرتن کرتے ہیں آج دیکھ جی آج یہ وہی وقت سویہ دے رہا ہے آج دیکھ جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے آج دیکھ جی کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشے کیلئے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یا اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے آج دیکھ جی آج دیکھ مولے بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے آج دیکھ جی آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جن سنگ کے سنساپک ڈاکٹر شیمہ پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرش لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور اسی کے سنکلپ میں میں گھرپ کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لڈاک والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیرہ میں آج یہ کہہ کہ ہمارا جنڈا جا رہا ہے جنڈا جا رہا ہے بھائی صاحب آپ کا جنڈا تو لڈاک والوں نے دو آزار گیرہ میں نہ کہا رہا ہے لڈاک اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیرہ میں جمہ کشمیر کے جو جنڈا لڈاک اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایگزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبنیٹ اور دپٹے منیسٹر کے رینکے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈا کو ناکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لڈاک کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سنطان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرانگا اپنی یہ پہچان موسیقی